بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے حارف جٹ ان کا سوال ہے مفتی صاحب عروہ کا کیا میننگ ہے عروہ یہ عروہ کے معنی آتے ہیں قابل اعتماد چیز عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کے اندر عروہ کے معنی آتے ہیں قابل اعتماد چیز بھروس مند چیز اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں حلقہ ایک معنی عروہ کے آتے ہیں ذریعہ اتحاد اتحاد کا ذریعہ ایک ہونے کا ذریعہ عروہ یعنی معنی کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور دوسری چیز یہ عروہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے اور اسی طریقے سے بہت سے تابعین کا نام بھی عروہ گزرا ہے تو معنی کے اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے یہ عروہ نام رکھنا دونوں اعتبار سے درست ہے اور بائی سے برکت نام ہے اگر صحابی کا نام رکھنا ہو یا تابعی کا نام رکھنا ہو تو صحابی کے نام میں ہم کو معنی کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے معنی کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ چونکہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے تابعین کا بھی نام گزرا ہے اس اعتبار سے اس کے معنی کی طرف توجہ دیے بغیر یہ نام رکھنا بائیت برکت ہے یہ نام رکھنا چاہیے اچھا نام ہے یہ نام رکھنا بہتر ہے فقط واللہ عالم